عدم اعتماد واپس لینے پر دباؤ ڈالا تو عوام کو بتا دوں گا 26 مارچ 2022 کی ملاقات میں بلاول کا باجوا کو انتبا انصار اباسی کے انکشافات پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سابق آرمی چیف جنرل ایٹرائٹ کمر جاوید باجوا کو 26 مارچ 2022 کو دوٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی اپوزیشن پر دباؤ ڈالا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے تو یہ بات عوام کو بتا دیں گے کئی سیاستدان اس ملاقات میں شریک ہوئے تھے جو مولانا فضل الرحمان کی سلزام کی وجہ سے تنازع کا مرکز بن گئی تھی کہ اس وقت کی اپوزیشن نے عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جنرل باجوا کی ایمہ پر پیش کی تھی اس ملاقات میں شامل کچھ سیاستدانوں نے پہلے ہی مولانا کے بیان کی تردید کی تھی لیکن معلوم ہوا ہے کہ بلاول بھٹو نے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اس وقت کے آرمی چیف سے صاف الفاظ میں بات کی تھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن والوں سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا کہ اپوزیشن والوں کو عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر قائل کریں جنرل باجوا نے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی تھی جب باجوا نے اس وقت کے اپوزیشن رہنماؤں سے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں اور بدلے میں عمران خان ملٹم الیکشن کرائیں گے مولانا کے ساتھ بلاول نے اس خیال کو سختی سے مسترد کر دیا ایک ذریعے کے مطابق بلاول بھٹو نے آرمی چیف سے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بیش کرنا اپوزیشن والوں کا جمہوری حق ہے اور وزیر آدم کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ ہے ذریعے نے کہا کہ بلاول بھٹو نے اس کے بعد باجوا کو واضح الفاظ میں کہا کہ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن پر دہریک واپس لیں نکلے دباؤ ڈالا تو وہ اس بارے میں عوام کو بتا دیں گے 26 مارچ 2022 کو ہونے والی اس ملاقات میں شہباز شریف، عاصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمن، خالد مقسی، شاہ زین بکٹی، اختر منگل، خالد مقبول، فیصل سبزواری، ملک احمد خان اور دیگر نے شرکت کی تھی